بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اس وقت ملکی صورتحال آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا لیکن میرے نہیں خیال کہ شاید آپ کو پتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وارد اور جیز کا جو انٹرنیٹ ہے اس کے اوپر کافی ایشوز آ رہے ہیں اور جو دھرنے وغیرہ ملک کے مختلف مقامات پر ہو رہے ہیں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی اپ ڈیٹس نہیں آ رہی تو جو اپ ڈیٹس میرے تک پہنچی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بلخصوص پنجاب میں جہاں پر کل ادم تحریک لبائک پاکستان کا بہت زور تھا ان علاقوں میں کافی حد تک کلیر کر دیا گیا جس طرح اگر ہم پنڈی کو دیکھتے تو پنڈی مکمل طور پر کلیر کر دیا گیا کسی مقام کو ابھی وہاں پر کوئی دھرنا وغیرہ کوئی جلوس کوئی جلسہ کچھ بھی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں گجرا والا مرید کے جی ڈی روڈ پر جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے پولیس نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے ایک بڑی کامیابی ہے اور اس کنٹرول کو حاصل کرنے میں رینجرز کی مدد بھی پولیس نے حاصل کی مجبوری میں ان کو بلانا پڑا البتہ جو بھی ہوا سیچویشن گوڈ ہے اب بات کرتے ہیں لاہور کی صورتحال لاہور میں چار سے پانچ پوائنٹس تھے جہاں پر کلدم تیری کے لبائک پاکستان نے دھرنا دیا ہوا تھا بھٹا چوک چنگی امر صدو تھا ٹھوکر نیاز بیک اس کے علاوہ جو مین ان کا مرکزی دھرنا ہے یتیم خانہ چوک لاہور میں جو ہو رہا ہے اگر اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو سارے پوائنٹس کو تقریباً کلیر کرا دیا گیا تھا اور کلیر ہے ابھی تک ہر جگہ پر پولیس کی بھاری نفری وہاں پر تائینات ہے رینجرز جو ہے ان کے دستے بھی وہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم مرکزی دھرنے کی بات کرتے تو وہ ابھی تک وہاں پر ہو رہا ہے اس حوالے سے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ایک دن پہلے کل ویڈیو نہیں بنا سکتے اس کی وجہ جہاں انٹرنٹ کی وجہ تھی اور میں ہم نے بلکہ بہت سے لوگوں نے شکوا کیا تھا کہ اس وقت ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کے جو سرکتہ لیڈرز ہیں ہمارے جو سٹیٹ کے لیڈرز ہیں ملک بھر میں انتشار کو ہوا دے کر حکومت کو بلیک میل کرنے کی غرض سے پھیلائے جانے والے منظم تشدد کا جوہ مردی سے سامنا کرنے پر میں اپنی پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں چار جوان شہید جبکہ چھے سو سے زائد زخمی ہوئے قوم ان ہیروز کی مقروض ہے چنانچہ شہداء کے اہل خانہ کی ہم مکمل دیکھ بال کریں گے ہم نے ویڈیو بنای تھی ایک دن پہلے کہ اس وقت کم از کم وزیراعظم کو یا صدر پاکستان کو یا سٹیٹ کے یا حکومت کے کسی بڑے وزیر کو اس حوالے سے کوئی بیان دینا چاہیے جو ہمارے پولیس کے جو دو جوان کانسٹیبل محمد افضل جو گوالمنٹی پولیس ٹیشن کے تھے اور کانسٹیبل علی عمران جو بھٹا چوک کے پاس شہید ہوئے ان دونوں کے حوالے سے کوئی بات کرنی چاہیے وزیراعظم نے ٹویٹ بھی کیا اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ کہ وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب نے خود جا کر دونوں کانسٹیبلز کے گھر پر ان کے گھر والوں سے ملاقات کی ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا امدادی چیک بھی ان کو پیش کیا اس وقت وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان دونوں جو پولیس کانسٹیبلز ہیں ان کو مزید امدادی چیک دیے جائے کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پولیس کے جو جوان ہوتے ہیں ان کی میکسیمم بھی سیزری چالیس یا پنتالیس ہزار ہوتی ہے کانسٹیبل کی جو جوب ہوتی ہے بڑی مشکل سے ان کا گزر گزر ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے ریاست پاکستان نے وفاقی حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جو کانسٹیبل اس معاملے میں جو ہو رہا تھا آپ کو پتہ یہ سڑکوں پر اس میں جن کی شہادت ہوئی ہے اس کی ہم برپور کفالت کریں گے ہر طریقے سے ان کا خیال رکھیں گے یہ ایک زبردست خبر ہے زبردست نیوز ہے اور اسی پر بھی ہم لوگ زور دے رہے تھے اب اگر ہم بات کرتے ہیں زخمیوں کے حوالے سے تو پولیس کے اس وقت تقریباً چھ سو جوان جو ہے مختلف ہسپتالوں کے اندر ایڈمیٹ ہے زخمی ہے کچھ لوگ شدید زخمی ہے کچھ لوگ کم زخمی ہے کچھ لوگوں کو ہلکی پلکی چھوٹے آئیے تو آئی جی پنجاب نے سی سی پیو لاہور نے ہر زلے کے ہر جو ڈپٹیو آفیسر ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پر جا کر عیادت کی ہے وزیراللہ پنجاب نے بھی مریضوں کی عیادت کی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے مطلب کہ اگر آپ کے جوان وہاں پر جو گئے تھے وہ کس لیے گئے تھے کہ ملک کے نظام کو شہریوں کو پر امن رکھنے کے لیے وہاں پر گئے وہ کوئی جنگ نہیں لڑنے گئے تھے کوئی لڑائی نہیں لڑنے گئے تھے ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا انہوں نے ہمارے سکون کے لیے اپنی جانے وہاں پر ضائع کی اپنی قربانیاں وہاں پر دی تو ان کو سٹیٹ کے طور پر ریاست کے طور پر اگر شہید لکھا گیا ہے تو یہ سب سے زبردست بات ہے اور اس پر پنجاب پولیس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور حکومت وقت کا شکریہ دا کرنا چاہیے اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے بہت شکریہ پاکستان ہمیشہ زندہ بات